دیش پردیش کی سچی خبروں کیلئے دیکھتے رہیے قبرستان ہو گیا ہے وہاں پر ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور تقریباً دو ہزار بچے وہ بھی فوت ہوئے ہیں فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے آل انڈیا سونی جمعیت العلماء اور رضا اکیڈمی نے دعایہ پروگرام کیا اور فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے دعایہ خیر کی گئی ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کیلئے دعا کی گئی اسی موقع پر آل انڈیا سونی جمعیت العلماء کے صدر حضرت مولانا سید مہین الدین اشرف مہینی صاحب نے حکومت حجز سے مطالبہ کیا کہ اتنے سخت موقع پر سخت گھڑی پر فلسطینی عوام کی مدد کرنا چاہیے ہندوستان کو اور ہندوستان کے وزیراعظم نردن موڈی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ فلسطینی عوام کی مدد کریں ابھی یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہندوستان کی جانب سے ہمارے وزیراعظم نے فلسطینی عوام کے لیے راہتی اشیاء روانہ کیا ہے جبکہ وہاں پر کھانا پانی بجلی اور دوائیں وغیرہ کا فقدان ہے ایسے وقت پر ہندوستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی مدد کی گئی کہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں ٹنوں کے حساب سے روانہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہم اپنے وزیراعظم اور اپنے ملک ہندوستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انڈیا سنی جمت العلماء اور رضا اکیڈمی کی جانب سے